موسیقی انسان کی نسبت اللہ سے تعلق چوڑنا آسان ہے کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ پڑھاؤ تو وہ خود آگے پڑھ کر تھام لیتا ہے دل جس بات پر صد کرتا ہے رب اسی بات پر عزماتا ہے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ دعا تم مانگو اور فرشتے آمین کہیں کتنی دلچسپ بات ہے نا سمندروں کا مالک بس ایک آسو سے محبت کرتا ہے ہماری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف اللہ ہے نس نس سے واقف ہے رگ رگ جانتا ہے ہمیں خود سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے اللہ بہتر کرے گا لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا رب سے کہتے نے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہا حسد سے بچھو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے اپنے سے خافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں زندگی جن زخموں سے پھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ چکا جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے آخرت کے لیے محنت کرو تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے